صبح خالی پیٹ دھو گلاس پانی کے پیئے کہہ بھی بگر پینے کی کوئی سٹویت نہیں ہے ہرمونز کو ڈس بیلنس کرتے ہیں اور میدے کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں بعد میں اس کے بعد میں نے مہچزیں لیوئی ہیں کائٹ کی لیتی ہوں میں یہ صرف ان کی کوٹیشنز پڑھنے کے لئے ہیں کسی کو چھوٹا ثابت کر کے آپ خود بڑے نہیں ہو سکتے اس لئے خوش رہا کریں دوسروں کو بھی خوش رکھا کریں اور جو نہیں بھی اچھا لگتا ہے اس کی بھی تعریف کر دیا کریں مطلب اس سے کیا جاتا ہے سب کا اچھا ہی ہوتا ہے اس کے بعد نٹس لے لیے موسم چیک کیا تو سنی تھا لیکن کافی حد تک کافی بہتر ہو چکا ہے بلیک کافی لیے آج اس میں کریم ایڈ نہیں کی نٹس تھوڑے سے زیادہ لے لیے تھے تک زیادہ ٹائم تک فل رہا اس کے بعد میں نے ڈرس پک کیا اس لئے کہ مجھے جلدی سے آفیس جانا تھا یہ گھاڑی کا ڈرس ہے it's very long shirt and very pretty shirt پتہ نہیں گھاڑی اس طرح کی ڈیزائن اب کیوں نہیں بناتا ہے یہ پہلے مجھے fit نہیں آ رہی تھی یہ size medium ہے اور اب چونکہ میری باڈی کافی سکلپٹ ہو چکی ہے inches میں loss کافی زیادہ ہو چکا ہے تو مجھے یہ سارے ڈرسز are properly fit آ رہے ہیں اور اس کے بعد جلدی سے بھاگتے ہیں آفیس جاتے ہیں میرا سٹاف جو ہے وہ رات میں سو جاتا ہے like night shift جو ہے وہ صبح سوئی بھی ہوتی ہے میرے husband جلدی سے آفیس جاتے ہیں گھر میں میں نے کیمرہز لگائے ہوئے تھے لیکن میں کافی زیادہ obsessed ہوتی جا رہی تھی کہ میں ہر بس کیمرہز چیک کرتی تھی اس لئے میں نے remove کرتی ہے لیکن ابھی ذرا busy spell آ رہا ہے آفیس کبھی November, December October بھی busy ہے اس لئے میں صبح صبح 8 کے آفیس جائے کروں گی پہلے ہی ایک چکر لگانے کے بعد اس کے بعد میں fish لینے کے لیے چلی گی تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ مشکہ fish ہے fish میں نے لے لی اور parents کے گھر چلے گی اور وہاں پہ میں سوتی رہی میں نے lunch نہیں کیا میں وہاں پہ سوتی رہی اور سو سو کے جب تھک گئی اٹھی کہ میں نے gym جانا ہے تو میں واپس گھر آگئی گھر مطلب بہریہ آگئی اور میں ویسے گوگل کروں گی کہ کیا driving کے دوران بھی کوئی calories burn ہوتی ہیں اگر یہ ہونے کا ہوا تو میں 400-500 کلومیٹرز پر دیلی drive کر سکتی ہوں I just am obsessed to drive اور ویسے تو فیول اتنا burn ہوتا ہے calories بھی burn ہونے چاہیے اور اس کے بعد پھر میں نے cycling کی گھر میں بھی cycle رکھ لیں بہت اچھی exercise ہے lower body کے لیے اور leg pressers کی بھی different forms اگر آپ gym join کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہماری class کا area ہے یہاں پھر ہم لوگوں کی aerobic exercises ہوتی ہیں class ہوتی ہے کچھ music بھی ہوتا ہے اس کے بعد میں medicine لینے کے لیے چلے گی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں دوبارہ سے vitamin D start کر رہی ہوں تو میں نے oceanic D لے لی اور jovit لے لی پہلے والی ختم ہو چکی ہیں ان کو add کروں گی please اپنی tablets لے لیا کریں میں کہوں نہ کہوں آپ لوگ لیتے رہا کریں میں بھی جس time مجھے time ملتا ہے میں دن میں لے لیتی ہوں lunch, dinner کچھ بھی ہو لیکن جو آپ نے جم سے واپس آ کے میں نے fish کو دھونے کے لیے رکھا mom کہہ لیتی کہ میں کر دیتی ہوں لیکن میں نے سوچا کہ آپ اس کو fridge میں پڑا رہندے میں گھر جا کے کروں گی اور گھر پہ بھی جم سے واپس پہ میں نے اس کو fridge سے نکالا اور اس کو میں vinegar water میں بھی wash کروں گی زیادہ دیر کے لیے dip in نہیں کروں گی صرف wash کی ہے میں نے اس کو اور اس کو side پہ رکھ دوں گی یہ مشکہ fish ہے سمندر کی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اس کو کل بنائیں گے اور اس کے ساتھ یہ میں دوسری بھی لے کے آئیں ہوں silver rahoo ہے یہ مشکہ تھوڑی سی expensive ہے یہ 1300 روپے پر کیجی تھی اور جو یہ راہو ہے یہ 800 روپے کی کیجی تھی اس کے ساتھ میں نے ڈینر کے لیے اپنا چکن سوپ لیا بلکل بھوک نہیں لگ رہی تھی میں آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ listen to your body کہ اگر آپ کو mood نہیں ہے کسی چیز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو pizza کھانے کا mood ہے اور کسی چیز کا نہیں مطلب اگر ڈائیٹ پلان میں سے کچھ skip کرنا چاہتے ہیں کسی ڈیک کے لیے تو it's okay go with your body composition اس لیے کبھی کبھی یہ ایسے لگتا ہے کہ ہماری body کو چاہیی نہیں ہوتا اور ایک extra spoon بھی اس کے لیے insulin resistance یا پھر sugar level کو high کری ہوتی ہے اس لیے اپنی body کو بھی لازمی سنیں ڈائیٹ پلان کے دوران اور کوشش کریں کہ specially جب تک weight stuck نہ ہوا اور آپ weight plateau پلان پر نہ ہوں تو otherwise آپ calories کو بنیجے کر سکتے ہیں